12 کے الیکشن میں الحمدللہ بیپرس پارٹی میں کوشتان میں بہترین انداز میں ہم نے کو کونٹ دیا اگرچہ میرے ظلے میں بزشتہ 20 سال سے کوئی ایک عددار بھی نہیں تھا کوئی کارپن بھی نہیں تھا پاکستان بیپرس پارٹی کا اور جب ہم نومینٹ ہوئے اس کے بعد ہم نے اپنے کنزل سائیڈی شروع کی اور 3 میرے کے بعد ایک الیکشن آئے الحمدللہ بیپرس پارٹی سے چوتھا نمبر میں رہا اس کے بعد چونکہ تینوں ڈسکٹ کا صوبائی جو سیٹھ ہیں وہ کیتھ ہیں تو نمودللہ جانب صاحب ہماریک پارٹی میں جب شامل میں ہے اس کے بعد میں یہ دارش ایساہ کہ سکتا ہوں کہ پاکستان کیپرس پارٹی اس وقت پلکستان میں ایک نمبر دے ہیں ایک اور بات بھی ہے کہ ہزارے ڈریجن میں صرف پلکستان میں ہی اس وقت اقریباً ایلیکشن کیمبری کی صورتحال ہیں جو کہ کلامیمود صاحب نے وہاں کوئی دلوں میں بری دی دی ہے اس کی وجہ سے وہاں ہم کیونٹین کے حالات میں ہیں تو الحمدللہ ہمارے تینوں ڈسکٹ کے جو پرنزن ہیں اور جنرل سیکرٹیز ہم آپس میں بیٹرین کوارڈنیشن کے ساتھ آگے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ عزیز پاکستان پیپرس پارٹی کے لیے کسی بھی فربانی سے پرنزن کریں گے اور آخر میں چھوٹی سے تجاریز بنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہزارے ڈویجن کے تمام صدور اور جنرل سیکرٹیز سپیشل ملک صاحب ہمارے طرف سے یہ متفقہ آواز جانا چاہیے ہیں کہ ہزارے ڈویجن میں ہمارے صبائی اور مرکزی قیادت میں آکے ہمارے قصد شفقت ہمارے سبوں پر رکھنا ہے اور تمہیں سب سے پندرہ یا بیس دن میں ہمارے کہیں نے کہیں کسی زلے میں میٹن ہو اور ہمارے تمام جو ڈسٹک صدور ہیں وہ آپس میں ملے ایک طرف سے ہمارے بین اور آزلہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بڑھے جاتا دوسرے طرف پاکستان کی پرس پارٹی میں بھی جانائے گی